ابیل بھئی آپ کی ماشاءاللہ کراچی میں آپ کے اباؤ اجداد کی زمینیں وغیرہ کافی تو اس بات میں کتنے حقیقت ہے بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ قائد آزم کا مزار ہے یہ بھی آپ کے اباؤ اجداد کی زمین تھی یہ خدا دات کالونی پورا یہ جب 1947 میں ماجر آئے تھے انڈیا سے تو میرے دادا نے ان کو دیا تھا کہ آپ لوگ آ کے یہاں پر رہیں اسی طریقے سے کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو آج کا جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہ بھی میرے دادا کا تھا تو میرے دادا سے گورنمنٹ نے لیا اس زمانے میں 1930s میں 1928-30 میں بہت ہی کم قیمت کے اوپر ڈیل کیا آج تک ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے سکے کہ انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو پیسے دیں گے ہم آئی ایم ایف کا قسط کیسے بڑے گئے ستر فیصد کراچی کے زمین میرے دادا نے خرید لیے تھی اور وہ بھی کس پہ یہ جو ہوتا تھا نیلامی ہوتی تھی کلیکٹر کے انگریزوں کے جس پر پھر بریڈیش گورنمنٹ نے بین لگا دیا میرے دادا پہ کہ آپ مزید زمین نہیں خرید سکتے ہو کراچی کے کیونکہ ہمارے یہاں کراچی کا ایک اکڑ سندھ انٹیریئر کا پانچ سو اکڑ کے برابر ہے تو وہ پھر بریڈیش گورنمنٹ نے بین لگا دی کہ اسی طرح اگر آپ نے خریدنا بند نہیں کیا تو آپ پورے کراچی کو خرید لو گئے اس پہ بھی میرے دادا نے جا کے ہائی کورٹ پہ اپیل کیا اور جیتے اور پھر خریدنا شروع کر دیا پھر ان کو مار دیا گیا ان کا مرٹر ہو گیا پھر تو نبیل بھئی آپ کے پرانی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی شاید میں غلط ہوں لیکن آپ سے کسی نے سوال کیا غربت کے بارے میں وہ آپ نے کہا جی غریبوں کو تو ویسے ہی اس سائیڈ پہ کر دینے چاہیے یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں محنت کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں وہ نادر علی آپ کو پتا ہے نادر علی سوال ایسے کرتا ہے کہ مجھے اس کو ایسے جواب دینا پڑتا ہے آپ جیسے نادر علی کو میں نے اس دفعہ کافی بیچارے کو ایسے سوال کیے کہ وہ خود بیچارہ جو ہے شرمندہ ہو گیا تھا جو دوسروں کو شرمندہ کرتا تھا اس پہ میں نے کہا جو کام دننا نہیں کرتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا روتا رہتا ہے تو وہ پھر اس کی کیا زندگی ہے نکلے بار کیوں بے روزگار ہے بے روزگار ہے بزدوری کرے آج کل تو اوبر ہے کریم ہے انٹرائیو ہے ٹیکسیاں چلا ہے جائے سٹورز میں کام کرے کوئی بندہ اپنے آپ کو بے روزگار کہتا ہے اور روتا ہے پھر بے روزگار ہے تو آپ اپنے اپنے نکلے بار بزدوری کرے محنت کرے میں سمجھتا ہوں جتنے یہ بڑے بڑے بلینئرز ہیں یہ محنت کر کے آگے بڑے تو اگر آپ بغیر محنت کے سوچو گئے اور پھر رو گئے کہ بھی پھر رونے سے اچھا مر جاؤ یا آپ روتے کیوں ہوں آپ نکلو محنت کرو اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے یہ رونا دونا چھوڑ دے آج کل دیکھیں لوگ آپ کے سامنے کیوں روتے ہیں میرا دادا ایک بڑا مشہور ایک قاوت کہتا تھا اس کے بچے اس کو بہت تنگ کرتے تھے جائدات کے لئے تو میرے دادا کو بچے کہتا یہ جائدہ ہمیں تو ہوئے جائدہ تو وہ کہتا تھا کہ انگلیش میں اس نے کہا کہ when i'm alive when i'm alive you are crying 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 and when i die you will laugh 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 یہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہی بچوں کا بھی ہے سبجھے نا سب اپنے ہی سوچتے ہیں